وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم پڑھیں گے کہ نون کتنی کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ و طالبات جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے جو باقاعدہ ان الفاظ کا قرآنی الفاظ کا حصہ نہیں ہوتا لیکن باریک ساتھ چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے اس نون کو نون کتنی کہا جاتا ہے نون کتنی کو کتنی کیوں کہتے ہیں یا اس نون چھوٹے ایسے نون کو جو آپ تلاوت کر رہے ہوں تو کسی لفظ کے اینڈ میں چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے بعض اوقات وہ ریڈ کلر میں لکھا ہوتا ہے اور بعض اوقات بلیک بھی ہوتا ہے خیر کلر کوئی بھی ہو یہ اس لفظ کا حصہ باقاعدہ نہیں ہوتا اس کو نون کتنی کہتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے اصل میں کتنی لفظ کوتن سے بنے ہیں اور کوتن کہتے ہیں کوٹن کو روئی کو روئی کوٹن چونکہ یہ نرم ہوتی ہے اس لیے یہ نون بھی بڑی نرمی سے پڑا جاتا ہے تو اس ریلیونسی کی وجہ سے کہ روئی نرم ہے اور عرب لوگ روئی کو کوتن کہتے ہیں تو یہ نون کو بھی کتنی کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی بڑی نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے نرمی کے ساتھ پڑا جاتا ہے تو اس مناسبت سے اس نون کو نون کتنی کہا جاتا ہے نون کتنی ایک چھوٹا سا نون ہوتا ہے عزیز طلبہ و طالبات یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہر نون نون کتنی نہیں ہوتا یا قرآن پاک کے الفاظ پڑھتے ہوئے جہاں بھی نون آ جائے تو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ نون کتنی ہے جو الفاظ کا باقاعدہ حصہ ہے وہ پروپر نون ہی ہے اور وہ لفظ کا حصہ ہے وہ ورڈ ہے اس کو اسی طرح ہی پڑھنا ہے نون کتنی لفظ پڑھتے ہوئے چھوٹا سا لفظ آتا ہے اور عموماً لیکن چند جگہ اس کے علاوہ بھی ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے دوسری آیت شروع ہو رہی ہوتی ہے اور جو آیت ختم ہو رہی ہے اس کے آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے اور جو آیت وہاں سے آگے شروع ہو رہی ہوتی ہے اس کا پہلا لفظ پہلا حرف عموماً ساکن ہوتا ہے وہاں نون کتنی آتا ہے اور ایک تجوید کا باقاعدہ قائدہ بھی ہے یہ تو بات تھی ایک آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لئے ورنہ نون کتنی لگایا جاتا ہے تجوید کے باقاعدہ اصول اور قائدہ کے تاحت تنوین کے بعد اگر حمزہ ہو تو اس حمزے کو بہتر طریقے سے پڑھنے کے لئے جو پہلے تنوین آتی ہے اس کی ایک زیر کاٹ دی جاتی ہے اس کے بدلے یہ چھوٹا سا نون لگا دیا جاتا ہے اب یہ اصول کیونکہ بڑا بنیادی ہے اس کو میں رپیٹ کیے دیتا ہوں عزیر طلبہ و طالبات کہ نون کتنی کہاں لکھا جاتا ہے نون کتنی وہاں لکھا جائے گا جہاں کسی لفظ کے آخر میں تنوین آئے اور اس سے اگلے لفظ میں حمزہ آ رہا ہو تو اس حمزہ کی بہتر ادائی کے لئے جو پہلے تنوین ہے اس تنوین کی زیر کاٹ دی جاتی ہے اور اس کو آگے ملا کے پڑا جاتا ہے تو وہاں نون چھوٹا سا اضافہ کر دیا جاتا ہے اس نون کو نون کتنی کہا جاتا ہے اس کی مثال سورہ اخلاص میں بھی آ سکتی ہے بعض اوقات کسی ماہرکاری کو آپ نے پڑھتے سنا ہو اور جو مسلسل وقف کیے بغیر پڑھ رہا ہو سورہ اخلاص کو تو وہ لفظ تو ہے نا قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَاد اصل میں آحادون ہے نا آحاد کے اوپر تنوین ہے اللہ السامد اگلی آئت آگئی اب دیکھیں قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَاد یہاں آیت اینڈ ہو رہی ہے تو اس لفظ کے جو آخری حرف ہے دال آحد کا اس کے اوپر تنوین ہے اس سے اگلی لفظ ہے اللہ السامد وہاں حمزہ آ رہا ہے لفظ اللہ والا علیف جس کے اوپر زیر زبر پیش آ جائے تو ہم حمزہ کہتے ہیں آگے حمزہ آ رہا ہے تو وہ اصول آپ تھوڑا اس کو رکال کریں کہ کسی لفظ پہ تنوین ہو اس کے بعد حمزہ ہو تو پھر وہاں تنوین کاٹ کر نون لگا دیا جاتا ہے چھوٹا سا اور یہ نون ہمیشہ مقصور ہوتا ہے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو نون کتنی والا نون ہے یہ ہمیشہ مقصور ہوتا ہے اس کے نیچے زیری آئے گی یہ تنوین کی جگہ پہ آئے گا اور مقصور ہی آئے گا بھلے تنوین پیش والی ہو بھلے تنوین زبر والی ہو یا زیر والی ہو نون کتنی آئے گا تو یہ زیر والا نونی آئے گا جو میں نے مثال تو اخلاص سے پیش کی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَاد دال کے اوپر دو پیش آگئے تنوین آگئی اللہ السامد لفظ اللہ والا جو حمزہ آیا یہ اگلی آیت میں موجود ہے تو اس کو اگر وقف کیے بغیر پڑھیں تو پڑھیں گے قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَاد اللہ السامد اب نون آحد اور اللہ کے درمیان نون آگیا چھوٹا سا کہ وہ جو پیش والی تنوین تھی اس کی ایک حرکت کو ہم نے گرایا اور اس کی جگہ نون کتنی لگا دیا تو نون کتنی ہوتا ہے پچھلے لفظ کو اگلے لفظ سے ملانے کا کام کرتا ہے اور آسان کروں تو عزیز طلبہ و طالبات یوں سمجھ لیں کہ کتنی چونکہ کوتن سے بنا ہے اور کوتن روئی کو کہتے ہیں اور روئی سے دھاگا بنتا ہے اور دھاگے سے کپڑا بنتا ہے اب دیکھیں دھاگے دھاگوں کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں بنائی ہوتی جاتی ہے تو کپڑا بن جاتا ہے تو گویا روئی کا بنیادی مقصد یہ ہوا کہ ایسا نرم ملائم یہ چیز ہے جو جڑتی ہے تو کپڑا بن جاتا ہے جوڑنے کا کام کرتی ہے روئی تو نون کتنی کیا کرتا ہے اس کو بھی نرمی سے پڑا جاتا ہے اور یہ دو لفظوں کو جوڑ دیتا ہے پچھلے لفظ پہ تنوین ہوتی ہے اگلے لفظ کا شروع ہمزہ آ رہا ہوتا ہے تنوین کو پڑھ کر ڈریکٹ ہمزے پہ جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو عرب لوگوں نے اس کے لئے نون کتنی کا اضافہ کیا کہ اس تنوین کو گرائیں اس کی ایک حرکت ختم کر دیں ایک رہنے دیں ایک حرکت ختم کر کے نون لگا دیں اور وہ زیر والا نون لگا دیں تو اس طرح سے اس نون درمیان میں جو کتنی والا نون ہے اس نے پچھلے حرف کو لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا دیا تو وہی کوٹن والا دھاگے والا اس نے کام کیا کہ دو لفظوں کو ملانے کے کام آتا ہے اور نرمی کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے اور یہ پڑھا تابی جاتا ہے جب پہلے والے حرف پہ ہم وقف نہ کریں اگر وقف کر لیں تو پھر یہ نہیں پڑھا جاتا ہے یہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے